دوستو بولیوڈ کی مشہور اور خوبصورت ابنیتری روینہ ٹینڈن کو اس بڑی ابنیتہ کے ساتھ سمبند بنانے کے بعد دپریشن میں چلی گئی تھی دیکھ کر آپ بھی ایک دم حیران دے جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو روینہ ٹینڈن اچھی لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تازہ خبروں کی جانکری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا بولیوڈ انڈسٹری میں کسی بھی سیلیوڈی کو کام پانا اور پیسہ کمانا تو کئی راستے مرہی جاتے ہیں اور وہاں خود کا نام پوری دنیا بر میں بنا لیتے ہیں لیکن یہاں بہت سارے سیلیوڈی اس کے بیچ بننے والے رشتوں کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکتا کہ کب بنتے ہیں اور کتنی جلدی ٹوٹ بھی سکتے ہیں گلیمر اور شہرت سے بھری اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایک دوسری کی طرف آکرشت ہو ہی جاتے ہیں اور بہت کم جوڑییں ایسی بھی دیکھی جاتی ہیں جو کہ پوری عمر بھر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ نبانے کی قسم تک کھا لیں ورنہ ہر دوسرے دن ایک دوسرے کو پیار میں دھوکہ دینے کی بات عام طور پر ہی میڈیا میں سننے کو مل جاتی ہے اور ان کے رشتے جلد ہی ٹوٹ بھی جاتے ہیں لیکن وہی ایک ایسی بڑی ابھی نیتری جنہوں نے پورے سچے مند سے ابھی نیتا سے پیار کیا تھا اور پوری اپنی زندگی ان کے ساتھ بتانا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں کر پائیں جی ہاں دوستو ہم یہاں بات کریں ہیں سوپرسٹار اکشے کمار کے بارے میں جن کا روینہ ٹنڈن کے ساتھ کافی سمیں تک ریلیشنشپ رہا اور یہاں تک بھی بات سامنے آنے لگی تھی کہ دونوں جلد ہی شادی بھی کر لیں گے کیونکہ دونوں نے گف طریقے سے انگیجمنٹ بھی کر لی تھی حالانکہ روینہ ٹنڈن اکشے کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر کافی سیریس تھی اور وہی خوش بھی نظر آ رہی تھی لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ روینہ ٹنڈن اکشے کمار کے ساتھ سال 1994 میں مہرا فلم کے دوران نزدیک آئی تھی اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو کافی سمیں تک ڈیٹ بھی کرتے رہے روینہ اور اکشے کے افیر کی باتیں روزانہ ہی میڈیا میں آنے لگی تھی اور وہ دونوں ات ساتھ کئی فلموں میں بھی کام کرنے لگے تھی لیکن پھر کیا ہوا کہ اکشے نے روینہ کو اکدم شادی کرنے سے انکار کر دیا اور دونوں کا رشتہ کچھ ہی دنوں میں ٹوٹ گیا اور دونوں الگ ہو گئے اسی سمیں اکشے نے دوسری ابھی نیتری ٹوینکل کھنہ کے ساتھ شادی کر لی تھی لیکن روینہ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے صدمے میں چلی گئی تھی اور کئی دنوں تک ویر ہوتی رہی اور اپنے گھر کے اندر ہی بند رہی اور وہ بالی وڈ کی کسی بھی فلم میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے خود کو سنبھالا اور گوویندہ کے ساتھ فلم سپریٹ ہونے کے بعد روینہ نے اپنا رستہ الگ چن لیا کچھ سالوں بعد روینہ ٹنڈن نے بھی شادی کر لی تھی لیکن آج بھی روینہ ٹنڈن کے من میں اکشے کے ساتھ شادی نہ کرنے کا ملار اسی طرح دیکھتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکشے کمار نے روینہ ٹنڈن کو دھوکھا کیوں دیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں